سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جیج جسٹس منصور علی شاہ نے ارڈیننس کمیٹی کی تشکیل نو پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے سابقہ کمیٹی کی بحالی تک میٹنگ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ارڈیننس پر فل کورٹ میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے پیر کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دو ہزار تئیس کے تحت تشکیل دی گئی کمیٹی کے سیکریٹری کے نام لکھے گئے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ارڈیننس کے بعد بھی سابقہ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی ارڈیننس کمیٹی کی تشکیل نو لازمی قرار نہیں دیتا ارڈیننس کے چند گھنٹے بعد ہی کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی جسٹس منصور علی شاہ نے سیکریٹری کمیٹی کو لکھا کہ برائے مہربانی اس خط کو ترمیمی آرڈیننس کے تحت تشکیل شدہ کمیٹی کے سامنے پیش کریں برا کرم اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ اس خط کے مندرجات آج یعنی تیس ستمبر دو ہزار چوبیس کو تشکیل شدہ کمیٹی کے منٹس میں درج ہوں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ ترمیمی آرڈیننس کے اجرہ کے بعد جلد بازی میں تشکیل دی گئی کمیٹی کے حوالے سے یہ نشاندہ ہی کی جاتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 191 سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی کاروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قواعد بنانے کا ابتدائی اور بنیادی اختیار دیتا ہے جبکہ مقننہ کو اس موضوع پر قانون بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے قواعد سازی کے اختیار پر روک لگانے کی طرح ہے جسے شاز و نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے جب عوامی مفاد میں ایسا کرنا ضروری ہو اور یہ کیس ایکٹ نے انصاف تک رسائی کو آسان بنایا ہے شفافیت پیدا کی ہے بنیادی حقوق کے حصول کو زیادہ مؤثر بنایا ہے اور سپریم کورٹ اس حوالے سے زیادہ آزاد ہے انہوں نے لکھا کہ ادور اندیشی اور دانشمندی کے ساتھ اس عدالت کی آزادی پر اس ایکٹ کے تحت پارلیمنٹ کی جانب سے مستقبل میں کسی بھی مداخلت اتجاویز کے دروازے بند کر دیئے اگر ایسی کوئی ترمیم کی جاتی ہے یا اس کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا مقصد عدلیہ کی آزادی پر قدغن لگانا اس میں خلل ڈالنا آئین صاف کے منصفانہ اور آزادانہ نظام میں خلل ڈالنا یہاں تک انصاف تک رسائی میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے یہ عدالت آئین کی نگہبان ہونے کے ناتے اس سے نمٹنے کے لیے موجود ہوگی جسٹس منصور علیشہ نے مزید لکھا کہ کمیٹی کی تشکیل کے طریقہ کار میں ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ترامین کے آئینی جواز اور کمیٹی کی تشکیل کا تائین کرنے کے لیے چیف جسٹس کو آزادانہ اور من مانی ثواب دید تفویز کرنے کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھتے ہیں مزید برا ترمیمی آرڈیننس کے نفاظ کے عمل کی آئینی شرط کے لیے عدالتی فیصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کی کوئی فوری وضاحت نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے مناسب ترمیمی قانون سازی کے بجائے اس کے نفاظ کی ضرورت پڑی ترمیمی آرڈیننس کی آئینی حیثیت کے بارے میں سنگین شکوک و شبہات پر تاثب کے بغیر یہ بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ ترمیمی آرڈیننس میں چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججوں پر مشتمل موجودہ کمیٹی کی ضروری تشکیل نو کا احتمام نہیں کیا گیا ہے لہذا ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ترمیم کے بعد بھی ثابتہ کمیٹی برقرار رہ سکتی تھی تاہم ترمیمی آرڈیننس کے اجرا کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ اطلاع دی گئی کہ کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو کمیٹی کی تشکیل سے کیوں ہٹایا گیا جو ایکٹ کی دفعہ دو ایک کی بنیاد پر گیارہ تین دو ہزار چوبیس کو کمیٹی کے رکن بن گئے تھے اور تب سے تمام اجلاسوں میں شرکت دھی کر رہے تھے اور اس دن کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھی دستیاب تھے جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا کہ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ اگلے سینئر ترین جج کو کیوں نظر انداز کیا گیا اور اس کے بجائے چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کیا گیا ون مین شو کی اس طرح کے کام اور غیر جمہوری نمائش کی ایکٹ حوصلہ شکنی کرتا ہے ایسا کرنا سپریم کورٹ کے مقدس حال کے اندر اصول انصاف شفافیت کو یقینی بنانے اور جمہوری حکمرانی اور عدالتی انصاف کے اصولوں کے منافع مسابی عدلیہ کو اپنانا جو حقیقی معنوں میں عوامی مفاد کی خدمت کرے ضروری ہے کسی ادارے کی اہلیت یا انتظامی فیصلوں میں اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ عدالت کا کام ون مین شو کے فرسودہ تصور سے بالاتر ہو جو زیادہ جامع شفافیت کی اکاسی کرتا ہو جسٹس سید منصور علیشہ نے مزید لکھا کہ چیف جسٹس کی جانب سے ترمیمی آرڈیننس کے اجرا کے چند گھنٹوں کے اندر ہی اجلت میں تشکیل دی گئی کمیٹی بغیر کسی قانونی جواز اور اپنے ساتھی ججوں کی مشاورت کے بغیر ان اصولوں اور عدالت کے فل کورٹ بنچ کے فیصلے کے خلاف ورزی کرتی نظر آتی ہے یہ بھی عاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ چیف جسٹس اس قانون کے ذریعے متعرف کرائی گئی شفافیت پر اس قدر پختہ یقین رکھتے تھے کہ ایک سینئر جج کی حیثیت سے انہوں نے خود کو کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے الگ کر لیا تھا اور کئی مہینوں تک چیمبر میں کام کرنے کا انتخاب کیا معزز چیف جسٹس کے لیے اس ایکٹ کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے کیونکہ چیف جسٹس کا عہدہ سمحالنے کے بعد عدالت کی طرف سے سماعت کے لیے اٹھایا گیا یہ پہلا اور واحد کیس تھا آزادی شفافیت اور ہم آہندی کا تقاضہ ہے کہ چیف جسٹس راجہ آمیر کیس میں عدالت کے مشہور فیصلے کی روشنی میں ترمیمی آرڈیننس کے اجرا پر فوری تشویش کا اظہار کریں اور اس معاملے پر غور و خوز کے لیے اس عدالت کے تمام ججوں کا فل کورٹ اجلاس طلب کریں بجائے اس کے کہ جلد بازی میں اس پر رضا مندی ظاہر کریں اور بغیر کسی قانونی جواز اور وجوہات کے خاموشی سے موجودہ کمیٹی کی تشکیل نو کریں جسٹس منصور علیشہ نے لکھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تشکیل شدہ کمیٹی کی جانب سے کی جانے والی کوئی بھی کاروائی یا فیصلے اس عدالت کے فل کورٹ بینچ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے اور اس سے مرک میں انصاف کے آلہ ترین ادارے کی سالمیت کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے تشکیل دیے گئے بینچوں کے فیصلوں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی جسٹس منصور نے لکھا کہ میرا پختہ خیال ہے کہ جب تک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کی جانے والی ترامیم کے آئینی جواز کا تائین اس عدالت کے فل کورٹ بینچ کی جانب سے نہیں کیا جاتا اس عدالت کے جج انتظامی طور پر فل کورٹ کے اجلاس میں ترامیم پر عمل کرنے کا عظم نہیں کرتے آسابقہ کمیٹی کو معزز چیف جسٹس کی جانب سے اس عدالت کے دوسرے سینئر ترین جج کو نامزد کر کے اور ان میں شامل کر کے بحال نہیں کیا جاتا تب تک احترام کے ساتھ افسوس ہے کہ میں کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکتا